اچھا یار میں ابھی پہنچا ہوں جہاں پہ بھائی نے کال کی تھی نا یہ والی پول ہے سامنے یہ نیر ایک چھوٹی سی تو اس پول کے اوپر کوئی ڈوک کا بچہ چھوڑ گئے گیا اس کے لیے مجھے کال آئی تھی ابھی میں پہنچا ہوں ادھر تو اس بھائی سے پتہ کرتے ہیں کہ یار وہ کان پہ ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب یار سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ یار ہماری جو مرگیاں بیمار تھی نا ان کو میں نے ایک بہت ہی زبردست نسخہ بنا کے دیا ہے ایک دوست نے بولا تھا کہ یار تھوڑا سا نا ان کو چسکہ لگوائیں اگر آپ چسکہ سمجھتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھ سکتے تو بھائی میں اس چیز کا نام نہیں لینا چاہوں گا ویڈیو میں کیوں کہ یار ٹھیک نہیں ہے اس چیز کا نام لینا تو یار وہ چیز جو بھائی نے بولی تھی اس کی بجائے اس کے بدلے میں نے ایک اور چیز بنا کے دی ہے بہت زبردست بہت لا جواب چیز ہے آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی جلدی سے کہ بھائی اس کے اندر میں نے کیا کیا ملایا ہے ان چیزوں کے اندر بھی وہی چیز آ جاتی ہے جو بھائی نے بتائی تھی لیکن وہ اس سے کچھ مختلف ہے سب سے پہلے تو آپ نے جانا ہے پنساری کی دکان پر ادھر سے جا کہ آپ نے لینا ہے جناب سونڈ کے نام سے ہوتا ہے جیسے ادرک ہوتی ہے یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا جیسے ادرک ہوتی ہے اس ٹائپ کی ہوتی ہے وہ سونڈ کے نام سے وہ لینی ہے اور اس کے علاوہ سونف اجوین اور بڑی بلیک والی علیچی اور اس کے علاوہ جناب آپ نے لینا ہے گھڑ گھر کے اندر گھڑ تو ہوگا اور کچھ لونگ لے لینا ہے آٹھ دس اور اس کے علاوہ کالی مرچ یہ والی چیزیں جو ہیں نا مکس کر کے ان کو مثالہ بنا کے گرینڈ کر کے گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو گڑ ہے نا اس کے اندر مکس کر لینا ہے پیس لینا ہے اچھی طرح سے تو یہ جب آپ کا یہ سب کچھ تیار ہو جائے گا تو صرف اتنا اتنا سا ایک ایک گولی بنا کے جن مرگیوں کو نزلہ دکا بغیرہ لگا ہو گیا نا ان کو دے دیں تو انشاءاللہ سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گی مجھے سو پرسنٹ امید ہے اس چیز پر کیونکہ یار میں تو اس ٹائم نہ آزما چکا ہوں میری تقریباً گیارہ بارہ مرگیاں تھی جن کو نزلہ ہوا تھا بہت زیادہ بہت شدید قسم کا تو آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اس ٹائم گیارہ بارہ میں سے کتنی بچی ہیں مطلب کتنی ٹھیک ہو گئی ہیں اور کتنی کو ابھی نزلہ زگام باقی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر ہیں ہماری مرگیاں یہ ہیں ساری سلکی وائٹ سلکی نسلکیاں اس کے اندر ابھی اس ٹائم چار مرگیاں ہیں باقی جو ہیں الحمدللہ سب کے سب ٹھیک ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں ان میں سے دو تقریباً ستر پرسنٹ ٹھیک ہو گئی ہیں اور دو جو ہیں ابھی تک کچھ بیمار ہیں تو یہ بڑا بلب میں نے لگا کہ اس کے اندر ہیٹ کے لیے ان کو بند کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے ان کو ٹمپریچر ملے اور یہ جلدی سے جلدی نہ ٹھیک ہو جائیں اور یہ انڈے بغیرہ دیں تو یہ آج جو ہیں ایک دوست کی کال آئی ہے کہ یار فلان جگہ میں نا ایک چھوٹا سا نا پپی پڑا ہوا ہے ڈوک کا یار اس کو نا بہت زیادہ سردی لگتی ہے رات کو وہ اٹھا کے لے جائیں یار تو میں نے سوچا کہ یار چلو اپنے ذو کے اندر یہ کام کرتے کرتے ہیں نا کسی چیز کا بھلا ہی سہی کیوں یار وہ سردی سے بچ جائے گا تو ابھی چلتے ہیں یار اس کو بھی اٹھا کے لیاتے ہیں تاکہ وہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا اور سردی وغیرہ تھوڑا چی کم ہو جائے گی پھر اس کو نہ ازاد کر دیں گے تب تک نہ ہم اپنے پاس رکھیں جو اس کو اس کی حدمت کریں گے اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یار وہ کیسا ہے مجھے تو نہیں پتا میں نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے تو چلتے ہیں اس بھائی کے پاس ادھر سے نہ جا گیا اس کو ریسکیو کرتے ہیں جو جو چیز ہمیں ملی نا سردی سے جو مر رہی ہوگی اس کو اٹھا کے لے آئیں گے بھائی تو جاتا جاتا یار میں سوچا کہ اپنے جو پیجن ہیں نا یار ان کا جو پیج ہے اس کے اندر نظر مار لی جائے کہ یار کسی نے انڈا تو نہیں دیا اوہ ارے یار اوہ بھائی صاحب یہ دیکھیں یہ ہماری گنجی مرگی کا کام دیکھیں یہ دیکھیں ادھر بیٹھی ہوئی انڈا دینے کے لیے چلو دوستو یہ نا ادھر انڈا دے دے گی پھر ہم اس کا نا انڈا اٹھا لیں گے پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس نے میرے خیال میں یار ابھی پہلا ہی انڈا شروع ہوگا اس کا پہلے جو ہے نا یہ باہر انڈے دیتی رہی ہے تو مجھے ملتے نہیں تھے ابھی یہ اندر بیٹھی ہوئی انڈا دے گی پھر ہم اس کا انڈا اٹھائیں اور یار ہمارے جو ریابٹس ہیں نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے انتظار پر بیٹھے ہوئے بھئی کب ہمارا دروازہ کھلے گا اور ہم باہر نکلیں گے آج ہو بھئی تم بھی باہر آج ہو آج ہو آج آج شاباش دوستو مجھے لگتا کہ ہماری جو وائٹ والی فی میل ہے نا یہ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ موٹی ہو چکی ہے مجھے تو بھئی ایسے لگتا ہے کہ یار یہ بچے دینے والی ہے اور یار اس کیج کے اندر بھی میری نظر پڑی یار یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دو مرگیاں بیٹھ ہوئی ہیں یہ دونوں اندے اندے دینے کے لیے بیٹھ ہوئی ہیں ابھی ان کے اندے بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ میری ابھی نظر پڑی ہے ہماری جو گنجی مرگیاں نا وہ بھئی اٹھ کے باگ گئی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ بھئی اس نے اندہ دیا ہوگا دیکھتا ہوں ابھی یار شاید اس نے اندہ دے دیا ہوگا واہ 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 دوستو اس میں دو اندے پڑے ہوئے ہیں یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یار یہ جو اندے ہیں نا ایک تو دل کرتا ہے کہ یہاں سے اٹھا لوں اور پھر سوچتا ہوں کہ یار یہ یہاں پہ نا پڑے ہی رہنے دوں تاکہ ادھر نہ کوئی ہماری جو یہ والی مرگی ہے نا وہ اندوں کے اوپر بیٹھ جائے گی تو میرا ارادہ یہی ہے کہ ان اندوں کو نا ادھر ہی پڑے رہنے دیتا ہوں تاکہ ہماری مرگی جو ہے نا اندوں کو اوپر خود بخود نا آگے بیٹھ جائے گی اور ہمیں سرپرائز دے گی اچھا سا اور بچے نکالے گی ادھر ہی پڑے رہنے دیتا ہوں بھئی اور یار ابھی جو ہے نا ہم ڈالیں گے اپنی ساری مرگیوں کو ریبٹس کو یہ یہ دیکھیں یہ پالک لے گیا ہوں میں ابھی پھیری والا جا رہا تھا دوستے پالک لیا میں نے سوچا کہ یار ان کو پالک ڈال دیتے ہیں اور یہ پالک جائے نا ان کے لئے بہت زیادہ فائدہ ماند ہوتی ہے سردیوں یا کے گرمی سردیوں میں تو یار یہ ویسے بھی بہت زیادہ فائدہ ماند ہوتی ہے کیونکہ اس میں آئرن یا اس طرح کی چیریں جو ہے نا یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں تو یہ وہ والی بھی مرگیاں کھڑی ہیں نا ان کو بھی دے دیتا ہوں تاکہ یہ بھی کھائیں اور مزے کریں لو بھائی مرگیاں لو اور ریبٹس جہاں وہ بھی کھا لیں گے در سے نا اور یہ جو ہمارے فینسی والے ریبٹس آنا ان کو ڈال دیتا ہوں اچھا یار میں ابھی پہنچا ہوں جہاں پہ بھائی نے کال کی تھی نا یہ والی پول ہے سامنے یہ نیر ایک چھوٹی سی تو اس پول کے اوپر کوئی ڈوک کا بچہ چھوڑ گئے گیا اس کے لئے مجھے کال آئی تھی ابھی میں پہنچا ہوں ادھر تو اس بھائی سے پتہ کرتے ہیں کہ یار وہ کہاں پہ ہے کال تو میں نے اس کو کیا ہے وہ بولتا تھا کہ ادھر میں نہر پہ ہوں دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے یار ادھر تو کئی نہیں نظر آرہا یہ کھڑا ہوا بھائی اچھا یہی ڈوک ہے یہ گلری ہے نا یہ ہے یہ بھائی جاؤں یہ ہے اپنا یہ کس ٹائم دیتے فردہ یہ تین چار دے نوگنے تھے فردہ تو چھاڑ گیا ہر شام میں پھلو چھنڈا تھا اچھا تو توسی خود دیتنے آمس ہیں آسرہ تکھا لیتا توسی انوکی میں لے کر کھڑے جائے تھے اچھا تو چلو یار اس کو نا اس کو نا ڈالتے ہیں چھوٹا سا توڑا لے کے آئے ہوں میں گٹو لے کے آئے ہوں اس کے لئے نا یہ والا اس کے اندر میں اس کو ڈال لیتے ہیں تو یار اس کو نا لے چلتے ہیں اپنے زوو پہ دیکھیں یار ہے تو کافی زیادہ پیارا اور لے چلتے ہیں یار اس کو نا اپنے زوو پہ لے جلتے ہیں چلو چلو چل چھوڑ دو بس چھوڑ دو چھوڑ دو میں لے جاتا ہوں اس کو چپ 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 بولنا نہیں ہے چپ چپ بولنا نہیں چپ تو یار ابھی پہنچا ہوں اپنے زوو پہ تو ابھی یار اس کو نا نکالتے ہیں باہر آجو بھئی آجو نکل 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 چل آجا 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 یہ دیکھو ماشاءاللہ سے یار کتنی پیاری چیز اوہ بھائی صاحب کھلتی ہے یار یہ یار میں نے نا اس کو چیک کیا یہ نا فی میل ہے یہ دیکھو کتنی پیاری چیز ہے یار اس کے بال بھی ہاں کافی بڑے بڑے نا یہ دیکھیں اور یار ماشاءاللہ پیاری چیز ہے یار بہت زبردست چیز ہے اور یہ نا انشاءاللہ ہمارے ذوہ پہ ہی رہے گی اور یہ پیرا پیرا دے گی یار یہ گارڈ ہو گئی یار تو دیکھتے ہیں یار یہ نا ہماری جو مرگیاں نا ان کو نقصان نہ پہنچائے تو ویسے تو بہت ہی اچھی چیز ہے تو ابھی مرگیوں کے ساتھ میں نے چھوڑ دیا اس کو تو دیکھیں گے یار یہ نقصان نہ کرے باقی تو ٹھیک ہے اور اس کی کوئی جگہ بھائی غیرے بھی نہ بنانی ہے ابھی تک یار ہماری جو مرگیاں نا جو انڈے کے لیے بیٹھوئی تھے نا اس نے بہت شور مچا رکھا بھائی اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ نا انڈے کے لیے بیٹھوئی تھی تو ابھی دو بیٹھوئی تھی یار پتہ نہیں کس کس نے انڈا دیا کس نے نہیں دیا ابھی کیج کے انڈر جا کے دیکھتا ہوں تو یار یہ دیکھیں یہاں تھے نا تین انڈے پڑے ہوئے تھے تو چلیں ان کو رکھتا ہوں ان کے بچے نکلوائیں گے انشاءاللہ دیکھنا تو یار یہ والے انڈے جو ہے نا یہ رکھتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں پہلے بھی ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ انڈے پڑے ہوئے ہیں ان کے نام نکلوائیں گے پیارے پیارے سے بچے بھائی ساب ہمارے نا جو تیلین پیرنٹ ہیں نا ان کی بھائی گڑ بڑیشن چال رہی ہے یہ دیکھیں یہ پیر بلکل ریڈی ہے بھائی انڈے اور بچے دینے کے لیے نا تو انشاءاللہ یہ جل دی نا یہاں بچے نگا لیں گے پھر آپ ان کو بچے دیکھیں گے بچے دیکھیں